اوز باللہ من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین الذین اظہب اللہ انہم الرجس و تحرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی ععدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال علی ابن عبی طالب علیہ السلام لسائل الشامی لما سألہو اکانا مسیرنا الى الشامی بِقَزَاءٍ مِّنَ اللَّهِ وَقَدْرٍ بَعْدَكَ لَا مِنْ تَبِيلٍ هَذَ مُخْتَارُهُ وَإِهَكَ لَعَلَّكَ زَنًا تَقَزَاءً لَازِمًا وَكَدْرًا حَاتِمًا وَلَوْ كَانَ زَالِكَ كَزَالِكَ لَبَتَلَ السَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَثَكَتَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدِ اِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَرَ عِبَادَةً ناظرین محترم خداوند متعال کی انگنت احسانات پر ہم اس کا شکر بجال آتے ہیں کہ اس رحمان و رحیم پروردگار نے ہمارے دلوں کو ولایت عظماء ولایت امیر المومنین ولایت اولاد امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام سے منور فرمایا اور ہمیں یہ نعمت عظماء عطا فرمائی جس نعمت کے عطا کرنے پر خدا نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا تھا اس علیہ ابن عبی طالب کے لب ہے مبارک جب حرکت کرتے تو حکمت و دانائی کے موتی اس طرح بکھیرتی زبان کے دنیا دنگ رہ جاتی آپ سے جب سوال کیا جاتا تو سوال کا ایسا جواب دیتے کہ جس کے بعد مزید کسی سوال اور جواب کی ضرورت باقی نہ رہتی بلکہ آپ ہمیشہ سوال کرنے کو فرمایا کرتے تھے اور یہ آپ کا مشہور و معروف فرمانے سلونی سلونی کبلن تفقدونی لوگوں مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو سوال کر لو کب لسکک میں تم اس دنیا میں سے چلا جاؤں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں زمین کی بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں لیکن افسوس کہ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ میری داڑی کے وال کتنے ہیں پوچھنے والوں نے ایسے ایسے سوالات کیے کہ انسان بے ساختہ تعجب کے طور پر ہنسنے لگ جاتا ہے کہ ایسی اکل و سوچ کے مالک بھی لوگ تھے ان سے آسمان کے بارے میں پوچھتے زمین کے رازوں کے بارے میں پوچھتے اس قینات کی خلقت کے اسباب و علل کے بارے میں پوچھتے لیکن ایسے ایسے سوالات کی یہ کہ انسان اپنی ہنسی کو روک نہیں سکتا سوال کرنے والوں میں سے ایک سوال آج یہاں پر بیان ہو رہا ہے ایک شامی سوال کرنے والے نے آپ سے اس وقت سوال کیا کہ جب امیر المومنین علیہ ابت عبی طالب علیہ السلام کو میدان سفین میں جا کر لڑنا پڑا اور وہاں اہل شام کے ساتھ جنگ کرنا پڑی تو سائل کا یہ سوال تھا کہ کیا ہمارا شام کا سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے قضاء و قدر تھا یعنی ہم مجبور تھے یہ تیشدہ چیز تھی کہ ہم نے ہر صورت میں وہاں جانا ہے اور لڑنا ہے قضاء و قدر کا یہ نتیجہ تھا آپ نے اس کے اس سوال کو سن کر ایک بڑا مفصل جواب دیا اس پورے جواب کو تو یہاں بیان نہیں کیا گیا آپ نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا وَإِهَكَ لَعَلَّكَ زَنًا تَكَذَاءً لَازِمًا وَقَدْرًا خَاتِمًا خدا تجھ پر رحم کرے شاید تم نے قضاء و قدر کو ختمی اور یقینی سمجھ لیا ہے کہ یہ وہ قضاء و قدر ہے جو ہر صورت میں لازمًا وقو پذیر ہونا تھی اور ہو گئی آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں تھا کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہمارا شام کا سفر قضاء و قدر کا مرہونِ منت تھا اور قضاء و قدر ہمیں وہاں پر لے گئی تو اس کا مطلب تو یہ نکلا تو پھر سواب اور عقاب اور عذاب کا مفہوم تو ختم ہو جاتا ہے یعنی ہم اگر شام جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں خوشنودی خدا کے لیے گئے ہیں تو پھر جب جبرن بھیجا گیا ہے ہم مجبور تھے قضاء و قدر کے ہاتھوں کہ ہمیں ہر صورت میں وہاں پہنچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے ارادے کا تو کوئی دخل عمل نہ تھا تو جب ہمارے اپنے ارادوں کا کوئی دخل عمل نہیں ہے تو پھر سواب کا ہے کا اور اگر ہم نے وہ کام خدا نہ خواستہ غلط کیا ہے تو پھر سزا کس چیز کی کیونکہ وہ تو دونوں چیزیں قضاء و قدر کی صورت میں ہم مجبور محض ہو گئے اور ہمیں ہر صورت میں بجاہ لانت ہی ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ ہم اس سے روح گردانی کر سکتے یا اس سے کنارہ کش ہو سکتے نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر ایسا عمال دیا جائے تو پھر خداوند متعال نے جو عمال خیر پر انسان کو سواب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا اور گناہ کرنے پر نافرمانی کا ارتکاب کرنے پر سزا کا جو تنبیح کر رکھی ہے درا رکھا ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا اور لہٰذا وعد و وید جو ہے عمر پر انسان کو اور نہیں پر جو برنگ اختا کیا گیا بجاہ لانے اور نہ بجاہ لانے کے لیے وہ سب مفہوم ختم ہو جائے گا حالانکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ عمر دے رکھا ہے کہ وہ اس کی رضا کے لیے کوشش کریں ہر کام قربہ تنیل اللہ بجاہ لائیں اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کام کریں گے تو یقیناً خدا کی طرف سے انہیں ثواب ملے گا اللہ کی رضا سے نواہی سے بچیں گے تو انہیں ثواب ملے گا لیکن اگر اللہ کے عوامر کی مخالفت کریں گے اور نواہی کا ارتکاب کریں گے تو پھر انہیں سزا ملے گی لیکن اگر ایک آدمی کو زبردستی یوں میں ارز کر دوں کہ کسی سے کہا جائے کہ جو جا کے نماز پڑھو ہر صورت میں پڑھو نماز ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھو پڑھا دی پڑھ دی اس نے تو وہ تو نہیں پڑھنا چاہتا تھا ڈنڈے کے زور پہ پڑھی گئی ہے تو لہٰذا اس کا مطلب یہ اس کو ثواب کس چیز کا وہ تو مجبور ہو گیا جان کے قدر سے جی یا اس طرح کہا گیا کہ کسی شخص کو زبردستی شراب پلا دی جائے جب کوشراب نہیں پینا چاہتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اسے سزا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے وہ عمل بد جو ہے وہ اپنی مرضی اور اختیار سے سر انجام نہیں دیا وہ مجبور کر دیا گیا تھا تو لہذا اگر ہم اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کے پابند ہو گئے وہ قضاء و قدر جو لازمی اور حتمی ہے تو پھر ثواب اور اکاب کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لہذا اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی عجر و ثواب یا عذاب جو ہے اس کا کوئی بھی حل اور ثبوت نہیں ملتا اگر کوئی اس کو کہے گا تو یہ عقل انسانی اور عقل سلیم کے برعاکس ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو نیکی کا حکم دیا اللہ نے اپنے بندوں کو پرائی سے رکنے کا حکم دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ کار خیر و بد میں اختیار رکھتے ہیں لیکن خدا نے خیر و شرک کے دونوں راستے بتا دیئے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَنَهَا هُمْ تَحْزِيرًا اور انہیں اللہ نے درا کے رکھا ہے کہ ایسا مت کرنا ہاں جی مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس کی برداشت سے زیادہ اسے کسی کام کو بجالانے کا حکم نہیں دیتا مثال کے طور پر حکم ہے کہ خدا کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھئیے ایک آدمی کی ٹانگیں جہاں وہ اجازت نہیں دیتی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس میں سکت نہیں ہے تو خداوند مطال اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے ایک انسان بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہ ایسی حالت کے پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو خدا یہ حکم بھی واپس لے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو اور کہ جہاں انسان کی طاقت اور بسات سے کوئی حکم جو ہے وہ بڑھ جائے تو لہٰذا اللہ تو کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ جب عذیت اور تکلیف اور حکم نہیں دیتا تو اس سے کیسے ممکن ہے کہ وہ قضاء و قدر کے شکنجوں میں جکڑ کے ہمیں وہاں پھینکتے اور پھر اگر ہم اس کام کو کریں جو غلط تھا تو وہ کہے تم نے کیوں کیا ہے اور وہ کام ہم نہ کریں کہ جس سے اس نے تو وہ کہے کہ جناب تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو قضاء و قدر کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے اور نہیں ہم یہاں پر اس کام کے لیے گئے تھے بلکہ وہ ذات تو وہ کریم ذات ہے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تو وہ ہے کہ جو تھوڑے آمال کے بدلے میں انسان کو عجر کسیر عطا فرماتا ہے بہت زیادہ عجر عطا فرماتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کتنا عجر قرار دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی جس نے ایک زیارت کی اسے ستر حج کا ثواب مل گیا حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بابا کی زیارت کے لیے جائے اور ایک قدم اٹھائے تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا اور قدم رکھے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا اس لیے کہا گیا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے والو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرو تاکہ تمہارے زیادہ قدم شمار ہوں اور تمہیں زیادہ عجر و ثواب مل سکے تو اس لیے امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں ارشاد فرمایا کہ وہ ذات اتنی کریم ذات ہے اتنی کریم ذات ہے کہ کلیل آمال کے بدلے میں عجر کثیر عطا فرماتا ہے اور دوسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ جو کلیل آمال کے بدلے میں انسان کے بہت زیادہ گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وہ کریم ہے وہ غفور و رحیم ہے وہ ستار و نیوب ہے وہ غفار و زنوب ہے وہ انسان کی خطاؤں کو ماف کر دیتا ہے کوئی بھی اس کے دروازے پہ آکے گڑ گڑا کے جھک جائے معافی کا طلبگار ہو اپنے گناہ پر نادم اور ذرخاہی کرنے والا ہو تو اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس کی طوبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کی رحمہ سے مایوس نہ ہونا اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دے گا ہاں اس گناہ ایسے ہیں جو کبھی ماف نہیں ہو سکتے ان میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک قرار دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور پھر اسی طرح فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمْ جس کسی نے کسی مومن کو جان موجھ کے قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو میرے بھائیو جب ایک مومن کا قاتل جہنمی ہے تو پھر امیر المومنین کا قاتل حسن ابن علی کا قاتل جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کا قاتل اور امام حسین علیہ السلام کے قاتل جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں آج بھی یزید کے وقالاء جو ہیں انہیں بے گناہی کا سٹفیکیٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں امیر شام کے وقالاء جو ہیں جنگ سفین کے جرم کو خطا اشتہادی قرار دیتے ہیں پھر ایک طرف نص موجود ہے امام عادل کے مقابلے میں جو آئے گا وہ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ خدا سے جنگ کرے گا وہ محارب رسول ہے اور محارب خدا ہے جن کی سزا قرآن نے قتل بیان کی پھانسی پہ لٹکانا قرار دیا مخالف سمتوں میں پاؤں کو کاٹ دینے کا حکم دیا خطا اشتہادی قرار دے دیا رسول اللہ فرماتے جس نے علی کو گالی دی اس نے کفر اختیار کیا جس کے حکم سے محراب و ممبر سے علی کو گالیاں دی جاتی رہی اس کی وقالت کی جا رہی ہے اور یہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی کے نظریات گھڑے ہی اس لیے گئے کہ ہر خیر اور شرج اللہ کی طرف سے ہے تاکہ یزید اور ابن زیاد اور شمار اور اس جیسے ظالموں کے ظلم پر پردہ ڈالا جا سکے اور ان کو مجبور محض قرار دے کر لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی جائے کہ تم ان کے بارے میں گفتگو نہ کرو یہ تو مجبور ہو گئے تھے تقدیر کے ہاتھوں کے انہوں نے یہ ظلم کرنا ہی تھا نہیں اگر یہ ظلم کرنا ہی تھا تو پھر ثواب و عقاب کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور اگر ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کا فلسفہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم دعا کس لیے مانگے دعا مانگنا فضول ہو جاتا ہے جب ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر کیوں تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگا کرو ہو سکتا ہے تمہارا رزق جو ہے وہ مربوطی دعا کے ساتھ تم دعا مانگو گے تو تمہیں ملے گا تو ہر اللہ ازہ نگرامی یہ خیر و شر من اللہ تعالی وغیرہ کے نظریات باطلہ جو ہے یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لئے گھڑے گئے ہیں تاکہ ظالموں کے ظلم پر پردہ ڈالا جا سکے نہیں اللہ نے تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو اس کا سلح ملے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی تو لہٰذا اللہ کے ہاں جزا اور سزا کا معاملہ ہے ہاں امیر المومنین علی جب ڈیبی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے دعا کے ذہل میں اے میرے پردگار اگر تُو میرے گناہوں کو معاف فرما دی تو یہ تیرا این لطف ہوگا اور اگر تُو میری عبادت کو قبول فرما لے اور مجھے جنت و مقام عطا فرما دے تو یہ تیرا یقیناً احسان ہوگا اس لیے کہ تُو ظلم نہیں کرتا تُو انسان کو اس کے عامال خیر پر عجر عطا فرما تاہر اور عامال بد پر سزا دیتا ہے لیکن ناظرین محترم یاد رکھتی امیر المومنین امام المتقین حجت رب العالمین معصوم ہیں یہ اپنے کلمات حکمت کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو جزا اور سزا کا مسئلہ سمجھاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنے والے ہیں گناہگار ہیں نہیں ان سے ترکی اولا بھی ممکن نہیں ہے لہذا ہمیں بتایا گیا کہ ہم خدا کے ذور یہ تصور کریں کہ ہمیں اپنے عامال پر اتنا ناز اور گمنٹ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم نہیں اتنی نیکھیا کر چھوڑی ہیں نہیں ہم اس کا حق عبادت ادا نہیں کر سکتے فرمایا کہ میرے اللہ اگر تو لطف و کرم کر کے مجھے جنت پر بھیج دی تو یہ تیرا این فضل ہوگا وگرنا میرے عامال تو اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے بلبوتے پر جنت جا سکوں اور اگر تو مجھے جہنم سے بچا لے تو یہ بھی تیرا لطف و کرم ہوگا وگرنا میرا نامہ عامال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے غلطیوں سے بھرا پڑا ہے تو ناظرین محترم امیر المومن علیہ السلام نے چیزوں کے طرح ارشاد فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يُعْسَ مَغْلُوبًا ارشاد فرمایا کہ اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی وہ دب گیا جو مجبور کر دیا جائے جس کو زبردستی شراب پلا دی جائے وہ نہیں چاہتا شراب پینا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے وَلَمْ يُعْتَعَ مُقْرِحَن اور کسی کو جبرن کہا جائے کہ نماز پڑھو اور خمس و زکاة ڈنڈے کے زور پر دو تو وہ بھی اس کی اطاعت شمار نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ کعب کر رہا ہے اور پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَا اللَّهِ عَيْبًا یاد رکھو اللہ نے اپنے رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کو کھیل کود اور تماشے اور تفریح کے لیے نہیں بھیجا ان کے آنے کا مقصد ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو آپ نے بھیجے وہ اس لیے بھیجے تاکہ اس کی مخلوق کو وہ ہدایت کر سکیں اور انہیں اللہ کے آکام کا پابند کریں ان کے نواہی سے بچنے کی تلقین کریں تو لہٰذا اگر یہ قضاء و قدر کی شکنجے میں ہم کس دیے گئے ہیں تو پھر رسولوں کو بھیجنے کا بھی مقصد فوت ہو جاتا ہے اور پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يُنزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَاسَن یہ کتابیں اور صحیفیں جو خداوند متعالنی آسمان سے نازل فرمائیں ان کا بھیجنا بھی عباس اور فضول ہو جاتا اس لیے کہ جب انسان مجبورِ مازد پھر کتابِ ہدایت کیسے ٹھہری کوئی ہدایت کس بات پہ کرے گی جب انسان ہے ہی مجبور تو مجبوری کے حالت میں کتاب کی تعلیمات اس پہ کیا اثر ڈالیں گی وہ بھی فضول ہو جائے گا تو لہذا کتابوں کو بھیجنے کا فلسفہ بھی قتم ہو گیا وَلَا خَلْقَ سَمَا وَالْعَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا آسمان اور زمین کا پائدہ کرنا اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس کا خل کرنا خدا کے نزدیک باطل نہیں ہے فضول نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی انسان کے لیے خداوند متعال نے اس کا فائدہ قرار دیا ہے اس کو بیکار پائدہ نہیں کیا ذَلِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَائِلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ النَّارِ یہ تو ان لوگوں کے خیال ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو افسوس ہے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم کے عذاب میں وہ جائیں گے تو لیزا ناظرین محترم ہمیں مولا عمیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کے اس فرمان کی تتمہ کو جانتے ہوئے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جہے وہ قضاء و قدر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں بلکہ قضاء کے معنی یعنی حکم خدا نافذ ہو چکا ہے جس طرح و قضاء ربک اللہ تعبدو اللہ ایہا کہ اللہ تمہارے پردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو یعنی یہ عمر حتمی ہے کسی اور کی عبادت کی قطن اجازت نہیں دی گئی اور یہ عمر جو ہے بمعنی عمر قطعی ہے لہٰذا اس سسلے میں ہمیں بلیقین اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنانا ہوگا اللہ کے نواحی سے پچنا ہوگا اگر جبرن مجبورن نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا ہاں بچوں کی تربیت کے لیے اگر انہیں جبرن بھی آمادہ کرنا پڑے تو ضرور کیا جائے تاکہ جب وہ سن بلوک کو پہنچ جائیں تو پھر وہ اپنے رب کی عبادت کا ذوہ کو شوق رکھتے ہوں اور بالاختیار وہ اس عبادت کو بجا لانے کی طرف مائل ہو سکے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں یہ فرمان نمبر اناسی ہے جس میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں خوزل حکمتہ انکانت فان الحکمت تکونو فی صدر المنافقے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے وہ ہر صورت میں لے لو کیونکہ حکمت اور دانائی جو ہے وہ منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک وہ اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک وہ وہاں سکون اختیار نہیں کر سکتی تو لذا دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر نہیں جاتی تڑپتی رہتی ہے وہ مومن کے دل میں جب تک نہ آ جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا خوزل حکمتہ حکمت تانائی بصیرت کی باتیں اچھی باتیں جہاں سے بھی ملے وہ لے لو کیونکانت فان الحکمت تکونو فی صدر المنافق فرماتی ہے کہ حکمت تو منافق کے دل میں بھی ہوتی ہے سینے میں ہوتی ہے لیکن جب تک وہاں رہتی ہے فت اللہ جلاجو فی صدر اس کے دل میں وہ تڑپتی رہتی ہے اس کے دل میں وہ ٹھہر نہیں پاتی وہ نکلنے کے کوشش کرتی ہے اسے اس وقت تک چین و سکون نہیں ملتا جب تک وہ وہاں سے نکل کے مومن کے سینے میں نہیں پہنچ جاتی حتی تقرجہ فتسکن الہ سواہ بیہا فی صدر المومن یہاں تک کہ وہ منافق کے دل سے زبان کے راستے نکل جاتی ہے اور مومن تک پہنچ کر مومن کے سینے میں اپنا ٹھکانہ اور مسکن بنا لیتی ہے تو لیذا انسان نے مومن کو چاہیے کہ حکمت و دانائی جہاں سے بھی ملے وہ لے لے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک کافر سے بھی آپ کو حکمت و دانائی ملتی ہے تو وہ بھی لے لو وہ تمہاری چیز ہے اگر منافق سے کوئی اچھی بات ملتی ہے تو وہ لے لو وہ بھی تمہاری امانت ہے مشرق سے اگر کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ لے لو ہمارے سامنے موجود ہے فتح بدر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرق قیدیوں کو اس شرط پر رہا کرنے کی زمانت دے دی تھی کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے اصحاب کو تعلیم دے دے ہم اس کو آزاد کر دیں کہ وہ تعلیم اس کا فدیہ بن جائے گی تو کیا ان مشرقین مکہ جو قیدی ہو کر جنگ بدر میں آئے تھے صحابہ رسول کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا تھی نہیں کوئی ہنر ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تعلیم ہوگی کوئی زبان ہوگی کوئی مختلف چیزیں ہوں گی جو ان کے پاس ہوں گی وگرنا وہ دین سکھانے کے لیے تو نہیں تھے دین تو رسول اللہ نے سکھایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو محمد وآلی محمد اللہ السلام سے لو اس کے علاوہ تمہاری زندگی کے مختلف امور میں جو چیزیں آتی ہیں آج کل سینس ہے میڈیکل سینس ہے آج کل علم فلکیات ہے علم ارازیات ہے جتنے بھی علوم ہیں وہ مومن کی میراس ہیں انہیں ہر صورت میں لے لینا چاہیے اسی طرح آپ نے فرمان نمبر اسی میں رشاد فرمایا حکمت زالت المومن حکمت دانائی تو مومن کی گمشودہ میراس ہے یہ حکمت دانائی جو ہے وہ لے لو بے شک تمہیں منافقوں سے بھی کیوں نہ لینا پڑے تو لیزا ناظرین محترم ہر مومن کو حکمت دانائی کا دامن تھامنا چاہیے علی جبن عبی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حکیم کائنات میں نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں اور علی جبن عبی طالب اس کا دروازہ ہے جو کہ حکمت اور دانائی چاہتا ہے پس وہ دروازے پر آئے در امیر المومنین اللہ السلام پر جھک جائیں وہ باب مدینہ العلم بھی ہیں علم کی خیرات بھی وہیں سے ملتی ہے حکمت اور دانائی کی خیرات بھی وہیں سے ملتی ہے ہاں اگر کوئی چیز منافق اور مشرق نے چورا لی ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ اس سے لے لو اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لو تو ناظر محترم آج کے انفرامین میں ہمارے لیے کئی ایک پیغام تھے ایک تو یہ ہے کہ قضاء و قدر کا مفہوم یہ سمجھ کے مفلوج ہو کر پیش جانا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ کوئی ہو کی رہنا ہے نہیں خدا نے انسان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے صلح رحمی کرے گا زندگی بڑھ جائے گی رزق بڑھ جائے گا قطع رحمی کرے گا رزق کم ہو جائے گا زندگی کم ہو جائے گی دعا مانگے گا تو مسئیبت ٹل جاتی ہے تکلیف میں دور ہو جاتی ہیں صدقہ و خیرات دے گا تو موت ٹل جاتی ہے اس تنزل و رزقہ بھی صدقہ صدقہ دے کر اپنا رزق حاصل کر لو تو گویا کہ بہت سے ایسے پہلے اس نے انسان اللہمہ صاحب قرآن نے کہہ دیا کوشش نہیں کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا محنت کرو گے تو اللہ تمہیں محنت کا پھل بھی عطا کرے گا تو لہٰذا ان چیزوں کے طرح توجہ دینا چاہیے حکمت و دانائی جہاں سے بھی ملے لے لو یہ نہ سوچو کہ یہ حکمت و دانائی کافروں کے پاس اتحام نہ لے نہیں ان سے چھین لو اسے اپنانے کے کوشش کرو ہمارے پاس علم و حکمت کے وہ خزانے موجود ہیں جو کافروں کے پاس موجود نہیں کاش کہ ہم اس پر عمل کریں ان کو نکالیں سکتے ہیں اسلام جہاں وہ حکمت و دانائی کا دین ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ